جیسے داس تو ایک بہت چھوٹا سا کرمچاری ایک جنئر انجینر تھا اور دھارمکتا بھی تھی لیکن پھر بھی اہمکار اہم خوب ہو گیا تھا اس چھوٹی سی پوسٹ کا اور جب کبھی چرچہ چلتی تھی بگوان کی کیونکہ ہم بھی کھیچڑی گیان سے رنگے ہوئے تھے یہی من میں آتا تھا کہ اس نے دیکھار دیکھ ہی جائے جب داس کو گیان ہوا تو اپنے اوٹھ دیکاریوں کو ایس ڈیو کو ایکسین کو اپنے ساتھی جنئر انجینرز کو یا نیچے کے جو سبورڈنیٹ سے ان سے کہنے لگا کہ رام بجو بگوان بجو تو ان غیئی کی جواب ہوتا تھا کس نے دیکھا ہے پھر دیکھی جائے گی اپنے آدموں ہم سب یہیں پھنس گئے اب کس نے دیکھا اور دیکھی جائے گی یائے لے کے ڈوبری ہمارے کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے بتایا آنکھوں دیکھا بتایا اور جیسے کوئی اندھا جا رہا ہے جنگل میں ون میں اور آگے ایک بینکر جانور رہتے ہیں ون کے اندر سیر چیتے اور انہیں بہت سے بھیڑیے یہ تو وہاں کے ہیں ان کا تو گھر ہے اور اس اندھے کو کوئی آنکھوں والا یہ کہتا سورداس آپ گلت رہتے جا رہے ہو ادھر مت جاؤ آگے بڑا بینکر بیابان ہے اور بینکر جانور تجھے مار ڈالیں گے کھا جائیں گے تیرا برا حال ہو جائے گے اور وہ اندھاڑ یوں کہہ کہ کس نے جو کھا جو کی جائے گی اندھے تجھے دیکھتا نہیں آنکھوں آڑے کہ تم مانتا نہیں تو جا کر دیکھ لے کر کیا ہوگا وہی ہوگا جو وہ بتا رہا ہے تو یہ جتنے سنت مہاپرشدات جن کے نام صبح نام بھار بھار آپ کو یاد دلاتا ہے انہوں نے بھگوان کو دیکھا اور ہمیں بتایا آدنی دھرمداز صاحب جی آدنی ملکداز صاحب جی آدنی نانک صاحب جی آدنی دادو صاحب جی آدنی گریبداز صاحب جی گاؤں چھولانی جلاز جدر رہیانہ والے آدنی گیسہ داز صاحب جی آدنی سوامی راماننجی مار ان مہاپرشدوں نے بھگوان کو دیکھا اور وہ شتھان دیکھا جہاں جیو کی درگتی ہوتی ہے جہاں الٹے لٹکائی جاتے ہیں نرک کے اندر بڑے بڑے کنڈ بھرے ہیں جن کو ہاہاکار مچی ہے انہوں نے آ کر بتایا ہے گریبداز جی کہتی تم نے اس درگاہ کا میل نہیں دیکھا اور دھرم راج کے تل تل کا لے گا گریبداز جی کہتی ہم دیکھا سو ساتھ ہے اور سکل پر پنچ ہم جو دیکھ کر آئے ہم نے آ کر تمہیں بتا یہ سکتے ہیں اور جو بکواس کر رہے ہیں کہ درٹی پہ شروع ہے درٹی پہ نہ رکھ ہے یہاں ہی دکھ ہے یہاں ہی سکھ ہے یہ سب بکواد ہے یہ پر پنچ ہے تو ایسی ہی جیسے کسی کو آپ کہو گے اچھا سمیں پہ ٹوک مل رہا ہے اچھی نوکری ہے بزنس ہے تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا اگر پھر دیکھا گے یا پھر دیکھ ہی جا گی اب پھر کیا دیکھے گا جبکہ دابنے کے بعد پھر تک کمار دیکھے گا آپ نے اب دیکھنا سمیں رہتے چھوڑ برا اکر بکتی اور صدر لگ بگوان کے مارک پہ پھر کیا دیکھا جبکہ دابن جائے گا یہ پرماتما نے بتایا پرماتما جنہوں نے دیکھا انما پرسوں نے بتایا کہ پھر پیچھے تو پسوا کی تیری کیا بنیاد ہے تُو جیو جنم دھر لیت گریب دا سری نام بنا ترہا خالی رہ جا کھیت یہ پھر بھا پرسوں نے بتایا جنہوں نے بھگوان کو دیکھا کہ مرتو کے اوپرانت تُو گدھا بنے گا اور آہر بھی کہیں اور کر کے آوگا جنگل میں پھر پیچھے تُو پسوا کی جے کرڑی چرنے جائی اور ٹوٹی کمر پجاوے چڑے ترکا گاہ ماس گلائی تُو جنہوں آج منس جیون میں کیونکہ ویدارتھی کو مات پتا سبھی سوئی دھائن دیتے ہیں سرم لوکھی سوکھی روٹی کھاتے اس کو اچھا گھی اور سب کچھ ویبستھا کر کے دیتے ہیں اور کاریے سے پھری کر دیتے ہیں بیٹا بیٹی تم پڑھو سکھ سیا گھرین کرو تو اُس سے میں ان بچوں کو کوئی کہے کہ تمہیں آگے دکھ ہوگا ایک تو جوانی اور دوسرے پھر خوب سکھ سارا سوئی دھا پرابت تو ان کے اُس سے میں کم سمجھ ماہو ہے اور جب وہ سمجھ وقت نکل جاتا ہاتھ میں جب ان کو کسی ہاتھ میں شرپہ ٹوکری تب سمجھ ماہو ہے اپنے جیون کا اُس میں پڑھ لیتا تھوڑا سا کسٹ اُس سے میں اُٹھا لیتا تو سدا سکھی رہتا اب ہم مانوشہ جیون میں ہیں تو ہمارے جلدی سی گلے اُترتی نہیں کہ ہم کتے اور گدے بن جائے گے جب ہم مریں گے تو پھر اُن کیا بنو گے انڈرسٹوڈ ہے کچھ بھی بھی سکتے ہیں اور جنہوں نے دیکھا بھگوان نے بتایا کبیر حری کے نام بھی نہ یہ رضیر سب ہو مٹی لدے کمار کے وہی گھاس نہ نیرے کوئی کبیر حری کے نام بھی نہ یہ نار کوتیا ہو گلی گلی موقت پھرے پھر ٹوک نہ ڈالے کوئی بیبی پڑ دے رہیں تھی وہ جو ڈلگ تھی بار اب گات اُگھاڑے پھرتی ہیں وہ بن کتیا بازار وہ پڑ دے کی سوندری سنو سندے سامورے گات اُگھاڑے پھرتی ہیں وہ کر سرائیوں شورے نکبے سر نکبے بینی وہ پر تھی ہار ہمیلے سوندری سے کتیا بینی دیکھ ساہب کے کھیل یہ بھگوان نے بتائی اور پرماتما کے بتائی اور پرماتما سے پرابت ماں پرسو نے بتایا اور پرٹیکس آپ کے سامنے کیا بتاتے ہیں کہ جو بڑے بڑے سیٹ ساہوکاروں کی عورتیں نوابوں کی پریوار راجاؤں کے پریوار پردوں میں رہا کرتے تھے بیبی پردے رہے تھی اور ڈوڈی لگے تھی باہر کئی کئی چونکی لگتی تھی کوئی گہر پرس اندر پرویش نہ کر جا اور کجو کسمس کے حلوے اور کھیر بنا کے کھایا کرتی تھی کیونکہ وہ پچھلے جنم کے پونکرمی پرانی تھی راجہ کے گھر جنم ہوا اچھے گھر میں جنم ہوا اچھے ور سے بیا ہی گئی اور پچھلی بیٹری چارج تھی آگے چاردر تھا نہیں جب تک انورٹر کی بیٹری پیچھے سے چارج ہے آگے چاردر بیسک نہ لاؤ وہ پورا کام کر رہی ہوتی ہے جب تک اس کی اکسمتہ چل ہے اور جس میں اس کی اکسمتہ سماپت ہوئے گی ایک دم سب ہی سوئی دھائیں جو اسے پرابت تھی بند ہو جائیں گے نہ پنکھا چلے گا نہ بل لب جگے گا نہ کوک کلر چلے گا یعنی پریسانی کا سامنا کرنا پڑے گا اسی پرکار تو پچھلے جنم کے پونکرمی پرانی ہیں آج اونچ پد پرابت ہیں اور اچھے اچھے بنگلوں میں رہ رہے ہیں اور بھگتی نہ کرنے سے کیا بتایا کہ وہ بی بی یعنی راجاؤں کی رانیاں نبابوں کی رانیاں کجو کسمت کے الوے کھایا کرتی جو اٹھے چھوڑیا کرتی ان کی نوکرانیاں اور ان کے بچے کھایا کرتے تھے ٹھیک ہے جب تک آپ کی جیب میں پیسہ ہے اور آگے مزدوری یا کوئی دھندہ آپ کا ہے نہیں تو اس نے کھو خراب کرو کھرچوتے پھینکو موج آپ کی جب وہ جیب کھالی ہو جائے گی بینک بیلنس نل ہو جائے گا پھر پتا چلے گا آپ کو اس پیسے کی قیمت کا اور آگے نہ کیا بینک بیلنس ختم ہوا اسی پرکار پر ماتماں کہتے ہیں وہ بی بی پڑھ دے رہے تھے ایڈ ڈی سے لے کر چوٹی تک پڑھ دوں رہا کرتی کوئی ان کا آنگ نہ دیکھلے عزت کا نا سو جا اور بگتی کری نہیں سنت کے نکٹ گئے نہیں ست سنگھ سنیا نہیں اوہ کہتے ہیں بیڑ پوچھ کو پنڈت پکڑے بھا دو ندی بھی ہنگا گریب داسوے بھاو جل دوبے جنے نہیں ملا سات ست سنگا جو سادنہ کر رہے ہیں اور نکلی کر رہے ہیں ڈوپلیکیٹ کر رہے ہیں منمانہ آچن کر رہے ہیں تو وہ بھی ویرت ہے وہ تو ایسا کر رہے ہیں جیسے دریا سے پار ہونے کے لیے بھاہدوں کے اندر بہت ورسہ ہوتی ہے اور سبھی دریائیں اپنی چرم سیما پر بہ رہی ہوتی ہیں اوپر کناروں کو چھوٹی ہوئی چل رہی ہوتی اتنا بھین کر جل چلتا ہے اور اس سے میں کوئی کسی سے پوچھے کہ میں نے دریا سے پار جانا ہے کیسے جاؤں اور اس کو کوئی مورک یہ کہے یہ بھیڑ کھڑی ہے اس کا پوچھ پکڑ لے دریا میں بڑھ جاؤ دونوں اور یہ پار کر دے گی تو کہتے ہیں نہیں تو جو ہمارے دھرم گرو بیڑ پوچھ کو پنڈت پکڑے یہ بہت دو ندی بھی ہنگا گریب داس وہ بھوزل ڈوبیں جنہیں نہیں ملا سادست سنگا کہ جیسے ساستر ویدی کو تیا کر جو منمانہ آچن کرتے ہیں جو اس داس کے پاس کمپلیٹ کورس آف ورسیپ ہے جو پرماتمہ کی ست بکتی کا پورن مارگ ہے سادن ہے وہ اس وشوے میں کسی کے پاس نہیں ہے یہ انڈرسٹوڈ ہو گیا کہ انہیں سبھی بھیڑ کی پوچھ پکڑ کے اور دریا پار ہونا چاہتے ہیں یعنی بہت ساگر سے سنسار ساگر سے وہ پار ہونے کا ویرک پریتن کر رہے ہیں وہ اس میں ڈوب کا مریں گے یہی رہ جائیں گے جن کو نہیں ملا سادست سنگا یعنی سنت کا جس کو ست سنگ نہیں ملا تو وہ یہی رہ جائے گی تو کیا بتا رہے ہیں کہ اب وہ پردے کے اندر بند ساری سوئیدھا ہیں کیونکہ اس کے بھاگے میں سب کچھ بھگوان دے گا ہی دے گا دوست کی پرہارک نہ لکھائے اور سنت کی چھیٹ لگی نہیں ست سنگ سن پائی نہیں کیونکہ عزت تالی وہ بیٹی تھی ہوئے اور کہتے ہیں ہماری بین بیٹیا گرسی بار نہ نکلا ہماری عزت کا ناس ہو جا اور پھر پھر کیا بتاتے ہیں وہ اسے کیا ہوگا ان بھولی آتماؤں کا کہتے ہیں بیبی پڑھ دے رہے ہیں تیڈوڑی لگے تھی بار ایڈڈی سے دے کے چوٹی تک انگوں کو ڈھک کر رکھتی تھی بکتی نہ کرنے سے بکتی پرماتما کی ست سادنہ نہ کرنے سے آج کتیا بنکا ہے سریعام گھوم رہی ہے وہ عزت کوئی مستر بھی نہیں اس کے کسی انگ پر پھناتما ہو یا آتماؤں کا ٹھیس لگنی چاہیے چاہیے بھائی ہو چاہیے بہن ہو اس تری ہویا پروس ہو جو بھگوان نے بول رہا ہے ساری سچی ہیں ہمارا اس کال کے بھانگ کا نسا گناہ ہو گیا کیونک سمیہ پہ ٹھوک مل رہے جب چاہو کھانا کھا لیں جب چاہو بکواد گھڑ دیں ڈانس دیکھ لیں فلم دیکھ لیں یہ انمول سمیہ نیو برباد کرنے کا تھا ہمیں پتا نہیں تھا ارے پتا لگ گیا اب کہتے ہیں سمجھا ہے تو سردر پاؤں اور بھور نیرے ایسا داو کہتے ہیں وہ پڑھ دے کی سوندری ارسنو سندے سا مور اب گات اگھاڑے یعنی ننگی پھر رہی ہیں اور کریں سرائیوں سور پہلے تک کدو کسمس کے ہلوے جھوٹے چھوٹیا کرتی تھی اور آج ایک ٹھوک کے لیے وہ کتیا بن کر درمسالہ کے سامنے بیٹھی ہے آتی تھی آتے تھے اپنی روٹیاں لاتے تھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کتیا دیکھ رہی ہوتے ہیں نوہ کتا کہ کب تیری طرف ٹھوک ڈالے اور چھوٹا سا ٹھوک گراس بھاگوان آتنی اس کتے کی طرف ایسی پھینک دیتا ہے اب ساتھ میں واہ ایک دو گرام یعنی دو چار ٹھوکوں میں دس گرام ریت ساتھ کھا رہی ہے دس گرام ریت ساتھ کھا رہی ہے ایک ٹھوک کے لیے ترس رہی ہے اور جب کھو دیا انوال جیون سادنہ نہ کرنے سے نک بے سر نک پہ بنی اور پہ رہتھی ہار ہمیل ایک ایک لاکھ کے گینے اور ہار پہنیا کرتی تھی اور کہتے ہو سندری سے آج کتیا بنگی سن صاحب کے کھیل تو پناتماو ان باتوں سے ڈر بننا چاہیے اور بہبن بکتی ہوتی نہیں ڈر بنتا ہے گیان سے اور گیان ہوگا ستسنگ سے جیسے ایک چھوٹے بچے ہوتے ہیں انچان بالک ہوتے ہیں وہ سر اپنا پکڑ دیں اگر کہیں کھیل رہے ہیں اور سرف آ جا تو دوڑ کے اس کو پکڑ لیتے اور ان کو ڈس کر اس کا جیون ناس کر دیتا ہے کہیں پر سپارکنگ کر رہا تار نیچے ٹوٹا گرا ہو بچے اس کو آتیس بازی سمجھ کر جا کر پکڑ لیتے اور مر جاتے ہیں اور کسی بوتل میں اویس رکھیا ہو چھوٹے بچے اس کو لگا کر پی جاتے ہیں اور جس میں وہ بڑے ہو جاتے ہیں ان کو گیان ہو جاتا ہے کہ یہ سر بڑا بھینکر جانور دس جیسے مرتو ہو جاتی ہے بیجلی کا گیان ہوتا ہے کہ اس کو چھو لیا تو مر جائے گا ایسے اس کے بارے میں بتا جاتا ہے کہ اس کو پی لیا تو مر جاؤ گے تو جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو گیان ہو گیا تو ان بھینکر وستوپدارتوں سے ان جانوروں سے ڈر پڑی گیا اس کے اور ڈر بنات گیان سے تو اسی پرکار جو ہم گلتیاں کر رہے ہیں کوئی رسوت لے رہا ہے کوئی چوری کر رہا ہے کوئی ملاؤٹ کر کے دھری بننا چاہتا ہے کوئی دھوکے باجی کر رہا ہے کوئی بیپار میں بکواد کر رہا ہے یا کوئی ڈکے مار رہا ہے کوئی اور گلتیاں کر رہا یہ ویس کھا رہے ہیں ویس اور جس میں آپ کو یہ گیان ہوگا پرماتمہ کی وانی یاد رہے گی تم نے اس درگہ کا بگوان کا وہ ستھان وہ محل نہیں دیکھا اور دھرم راج کے تل تل کا لکھا تو اس سے میں آپ کے ستھی تھی ایسی آ جائے گی جیسے ویس رکھیا ہو وہ تلویں بچوں کے بھی ہاتھ سے دور رکھ دوگے کہ کہیں کسی کہ ٹچ نہ ہو جائے اگر کسی بسمانے کوئی عوشدی ہوتی ہے جیسے فزل میں ڈالتے کیڑے مارنے کی دعائیاں ہوتی ہیں تو ان کو اوپر رکھ دوگے ایک طرف کسی ہاتھ نہ لگے اور سرف جب دیکھ جائے اس بالک نے جب بڑا ہو جاتا ہے تو دور بھاگتا ہے اور اسے بھی کہہ چاہیتر نہ چاہنا سرف ہے ڈس جائے گا تو اسی پرکار جب آپ کو یعن ہوگا آپ ویس نہیں کھا سکتے سرف کو نہیں چھو سکتے اور ننگے تار کو نہیں پکڑ سکتے تو بھگتی نہ کرنا رشوت لینا چوری کرنا مل آؤٹ کرنا جھوٹ بولنا کسی کی آتما دکھانا یعنی یہ وہ سپارکنگ کر رہتار پکڑ کے طلح ہے یا ویس کھانے کے طلح ہے اور جب آپ کو یعن ہوگا تو کیا سٹیتھی ہوگی جیسے کرکا جہر کا رنگ ہو ری ہو کہو کون تس کھا ورام رنگ ہو ری ہو یعنی آپ کے جیون میں یدھی آپ خوشی گرہن کرنا چاہتے ہو بھگوان سے رام رنگ کی ہوری کھلنا چاہتے ہو تو جیسے کرکا جہر کا رنگ ہو ری ہو کہو کون تس کھا ورام رنگ ہو ری ہو اب جہر کا ایک کن پڑیا ہو اس کو کھا سکتا ہے آپ کو پتا ویس ہے اس یا ایسی جگہ ڈالوگے کسی کا ہاتھ اور کہ بھی نہ لگ جائے تو جب آپ کی کو گیان ہوگا سچائی سے پریچیت ہو جاؤگے تو جو گلتیاں آج آپ خوش ہو ہو کر اور گرو کے ساتھ کر رہے ہو آپ کا ہاتھ ستھر ہو جاگا آپ آگے بڑھ نہیں سکو گے ایسے بھگت اب آرہے ہیں ایک بھگت کہہ رہا تھا جی منجھ دھائی سو روپے ملے اور کیا کروں کوئی ملن نہیں رہا تو میں دان پاتر میں ڈال دیکھو ایک اور کہہ رہا تھا جی میں نے ایسے ہی گیارہ سو روپے ملے اور دان پاتر میں ڈال تھی اور پہلے کیا ہوتا دیکھ کاخ میں کوئی دیکھ نہ لیٹھاتے نہیں اور کہہ گھٹی لائے اس کا آپ بھی کرم پھوڑ اور دوسرے اب اس کے دان میں لگے تو اس کا بھاگ جائے جس کے وہ پڑے تھے وہ تو دان کر نہیں سکے تھا کیونکہ اس کو گیان نہیں آپ پہ بھار نہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ایک اس کی ماں بتا رہی تھی میرا لڑکا سکول سے آتھا تیسری ککشا گا اس نے پچاس رپے مل گئے اور اس نے پوچھا کہیوں سے کسی کے پیسے گرے بچوں کے تھی نہیں کسی اور گئے وہ گھر لیا تو اس کی ماں بولی بیٹا کیا دان پتر میں ڈالوں گا میں نہ چھے ڈھ کھاؤں کوئی نہیں اس کی چیز نہ کھاؤں تو پنی آتم اس پرکار جب ہماری دھرنا بچپن سے ہی بنے گی اور اب ہم کیا ٹریننگ دیتے اپنے بچوں کو ہم ٹریننگ یہ سنیا کرتے پہلے جو چھوٹا تھا کہ اس کا لڑکا اس نے ایسی ڈگری پرابط کر لی یہ کوٹھی بنا لی بڑی کمائی کر رہے تو ہمارا ہم بھئی کوٹھی بنا آنگے خوب آسے آسے کریں گے اور پھر اب یہ لگیں گے انٹی بائیٹک حصط ہوگیان کی تو پھر ہماری آتما سیحر جاگی برا کام